اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں ابھی برہمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کینٹک مالیکیولر تیوری آف لیکوڈز لیکوڈز کے چپٹر میں کچھ ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے آگے چل کر تو کینٹک مالیکیولر انٹرپریٹیشن آف لیکوڈز انٹرپریٹیشن سٹوڈنٹس کہتے ہیں تشریح کو یعنی یہاں ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں لیکوڈز کی کچھ کینٹک مالیکیولر یعنی جو لیکوڈز کی جو حرکت وغیرہ ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے اس کی تشریح کریں گے کی پوائنٹس آف کینٹک مالیکیولر تیوری نمبر ون لیکوڈز کنسسٹ آف ایٹمز اور مالیکیولز سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیکوڈز مشتمل ہوتے ہیں ایٹمز پر یا مالیکیولز پر سگنڈلی مالیکیولز آف لیکوڈز آر سو کلوز ٹوگیدر مالیکیولز لیکوڈز کے اتنے قریب ہوتے ہیں در دیرز ویری لیٹل ایمپٹی اسپیس امانگ دین کہ بہت ہی کم خالی جگہ ہوتی ہے ان کے بیچ میں دیر فور اس لیے لیکوڈز آر مچ ڈینسر لیکوڈز زیادہ ڈینس ہیں انڈ ڈیفیکل ٹو کمپریس اور ان کو کمپریس کرنا مشکل ہے ایز کمپیر ٹو گیسز گیسوں کے مقابلے میں اب اسٹوڈنز یہاں جو لفظ ہے ڈینسر ٹھیک ہے تو ڈینسر کا لفظ نکلا ہے ڈینسٹی سے ٹھیک اور ڈینسٹی کہتے ہیں ماس پر یونٹ والیم کو ٹھیک ہے اب ماس پر یونٹ والیم کا مطلب کیا ہوا یعنی اب یہ فرض کرے ایک برطن کا والیم ہے اور اس میں کچھ مالیکیولز موجود ہیں ٹھیک تو یہ جو اندر کے مالیکیولز ہیں یہ اس کا ماس ہوا اور یہ برطن خود والیم ہوا تو کسی برطن کے اندر جو والیم ہوتا ہے اس میں جتنے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں وہ اس کا ڈینسٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو چونکہ لکوٹس کے مالیکیولز آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں گیسوں کے مقابلے میں اس لئے ہم کہتے ہیں لکوٹس کی ڈینسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی خاص علاقے میں اس کے جو مالیکیولوں کی تعدادیں وہ گیس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور انہیں کمپریس کرنا یعنی ان کو دبانا بھی مشکل ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بات کرتے تھے کہ کوئی بھی گیس ہو ہم اسے ایزیلی گیس کو یعنی پریشر لگا کر کمپریس کر سکتے تھے یعنی یہاں سے ہم پریشر بڑھا دیتے تو اسے ہم کمپریس کر سکتے تھے تو لکوٹس کے مالیکیولوں کو کمپریس کرنا ذرا مشکل ہے پوائنٹ نمبر ٹری لکوٹس آن ہیٹنگ دو نار شو اپریشیابل انکریز ان والیم لکوٹس گرم کرنے پر زیادہ انکریز نہیں دکھاتے اپنی والیم میں یعنی اگر ہم لکوٹس کو کسی برتن میں جیسے ہم گیس کی بات کرتے تھے کہ اگر ہم گیس کے ٹمپریچر کو بڑھا دیتے یعنی اگر یہ گیس ہے اور اسے ٹمپریچر دے کر اس کے ٹمپریچر کو بڑھا دیتے تو گیس کا والیم بھی بڑھ جاتا تھا گیس کا والیم کیا ہو جاتا تھا بڑھ جاتا تھا یعنی اس کا والیم بڑھ جاتا تھا لیکن لکوٹس میں ایسا نہیں ہوتا یعنی اگر کسی لکوٹس کو اگر ہم ہیٹ بھی کر دیں تو اس کے والیم میں کوئی خاص انکریز دیکھنے کو نہیں ملے گا نمبر فور انٹر مالیکولر فورسز آف لکوٹس آر سٹرونگر دین گیسز انٹر مالیکولر فورسز مالیکولوں کے بیچ جو فورسز ہیں لکوٹس کے وہ سٹرونگر ہوتے ہیں گیسز کی نسبت بٹ ویکر دین سولرز لیکن سولرز سے ویک ہوتے ہیں مثال کی طور پر اب اگر ہم دیکھیں یہ وارٹر کا مالیکول ہے ٹھیک اور یہ دوسرا وارٹر کا مالیکول ہوتے ہیں اس کے بیچ میں ہیڈروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے کونسی بانڈنگ؟ ہیڈروجن بانڈنگ ٹھیک ان کے بیچ میں موجود ہوتی ہے تو لکوٹس کے بیچ میں ہیڈروجن بانڈنگ موجود ہوتی ہے جو بھی انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہے وہ سولرز کی نسبت تھوڑی سی ویک ہوتی ہے جیسا کہ سولرز کے اندر آئینک بانڈ وغیرہ موجود تھے تو سولیڈ کی نزبت یہ جو لیکوڈز ہے ان کی انٹر مالک فورسز ویک ہیں لیکن گیسوں کی نزبت یہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں تو انٹر مالک فورسز آب لیکوڈز آر سٹرونگر دن گیسز گیسز سے سٹرونگ ہے بٹ ویکر دن سولیڈ لیکن سولیڈ سے ویک دیو ٹو وچ لیکوڈز ہے لور میلٹنگ اینڈ وائلنگ پائنٹ جس کی وجہ سے گیسز کا جو جس کی وجہ سے لیکوڈز کا میلٹنگ پائنٹ یعنی تگلنا اور بایلنگ پائنٹ یعنی عملنا ای آر ویکر دن سولیڈز یا لور دن سولیڈز سولیڈز سے کم ہوتے ہیں بٹ ہائیر دن گیسز لیکن گیسز سے زیادہ لیکوڈ مالک لیکوڈ کے مالکیوڈ زیادہ کینیٹک انرجی رکھتے ہیں سولیڈ سے لیکن یہ کم حرکت رکھتے ہیں گیسوں کے مقابلے میں دیر کینیٹک انرجی ڈیکریزز بائی ڈیکریزنگ ٹمپریچر اور لیکوڈز کی جو مالیکیولوں کی حرکت ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹمپریچر کم کرنے سے اور بڑھ جاتی ہے ٹمپریچر کو بڑھا دینے سے لیکوڈ مالیکیولز آر ان کانسٹینٹ موشن لیکوڈ کے مالیکیول مسلسل حرکت میں ہوتے ہیں اور لیکوڈ کے مالیکیول ایک دوسری کیوپر سلپ بھی کرتے ہیں سلائیڈ پسل بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسری کیوپر سلپ کرتے ہیں پسلتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو سرونس یہ تا پہلا ٹاپک لیکوڈز کا کینیٹک مالیکیولر تیوری آف لیکوڈز کا اس سے آگے ہم انشاءاللہ اس کے نیکس ٹاپکز ڈسکس کریں گے اور اس کا نیکس ٹاپک ہوگا انٹر مالیکیولر فورسز کا انشاءاللہ اس ٹاپک کی فورم بعد ہم اس ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے تو تینک یو فور واشنگ